تو دوستو جیسا کی ہماری ڈی آئی ڈیو کی دوارہ ایک بار پھر سے تھوڑے لمبے سمیں کے بعد میں اپنے ایک سب سے بڑے ہتھیار کو باہر نکالا گیا ہے اور اس بار اس مسائل کا جو پریقشن ہے وہ بھارت کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ وہل یہاں پر نئی ٹیکنولوجی کو اوفیشلی یہاں پر ہماری ڈی آئی ڈیو اور ساتھ میں ہمارے جو باقی اوفیشل میڈیا ہینڈلز ہیں انہوں نے یہاں پر ایکسپٹ کیا ہے بلکہ اس چیز کا ایمپیکٹ کتنا زیادہ ہے اس کا آئی ڈیا آپ یہی سے لگا سکتے ہیں کہ خود ہمارے پرائیم نشٹر کے دوارہ اس کے ٹیسٹ کو لے کر کے جو پبلیسٹی یا پھر جو ٹویٹ ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے یہی سے آئی ڈیا لگ جاتا ہے کہ اس میسیج کو صاف طور پر کن کنٹریز کے لیے ڈیلیور کیا گیا ہے اور اس چیز کا کتنا زیادہ ایمپیکٹ ہوتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم جانے گی کہ کیسے بھارت نے اپنی ایک اور انٹرکونٹینٹل بیلیسٹک مسائل کا ٹیسٹ یہاں پر کیا ہے اور کن نئی ٹیکنولوجیز کو ہماری ڈی آئی ڈیو کے دوارہ یہاں پر انٹرڈیوز کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ایمپورٹنس کتنی زیادہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم سب لوگ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے لیکن دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی لوگ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے جائن کمنٹ کر دیجئے گا تو دوستو سب سے پہلے آپ سبی لوگ اپنی سکرین کے اوپر دھیر سارے آرٹیکلز کو دیکھ سکتے ہیں ایکچولی یہ جو نیوز اور ساتھ میں انفورمیشن ہے یہ کل رات ہی میڈیا ڈومین کے اندر آ گئی تھی جہاں پر سب سے پہلے آپ جو ایک پریس ریلیز ہے اسے بھی اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو اس میں منشن کیا گیا ہے کہ ہماری ڈی آئی ڈیو کی دوارہ ہماری جو انٹر کونٹینینٹل بیلیسٹک مسائل یعنی کی اگنی فائیو مسائل سیسٹم ہے تو اس کو سفلتہ پوروک ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس بار یہ ٹیسٹ اس لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ افیشلی مانا گیا ہے کہ اس ٹیسٹ کے دوران میں ہماری ڈی آئی ڈیو نے ہمارے پاس میں جو ایم آئی آئی آر وی وار ہیڈز ہیں ان کو اس مسائل کے اوپر ماؤنٹ کر کے ٹیسٹ کیا ہے تو اس ٹیسٹ سے جو ایمیجے سامنے نکل کر کے آئی ہے اس مسائل کی اسے بھی آپ سبی لوگ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسائل کا جو ٹوپ سسٹم ہے وہ ایک ٹرائنگل شیپ میں ہے اور یہ ایک نورمل اگنی فائیو مسائل ہے لیکن دوسری سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹوپ کا شیکشن ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہے اور اس میں ایم آئی آر وی وار ہیڈ کو ماؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس پرکار کی جو کیپیبلٹیز ہیں یہ آپ سب لوگوں کو کیول ابھی کے لیے پی فائیو کنٹریز کے پاس میں دکھائی دیں گی جس میں دنیا کے کیول پانچ ہی کنٹریز شامل ہے جس میں سب سے پہلا نام رشیا چائنا یو ایسے یونائٹڈ کینگڈم اور ساتھ میں فرانس کا آتا ہے اس کے بعد میں بھارت بھی اب اوفیشلی اس ایلیٹ کلب میں شامل ہو چکا ہے حالانکہ دوستو اس سے پہلے بھی کئی بار بھارت جو ایم آئی آر وی وار ہیڈز ہے ان کو کہیں نہ کہیں ٹیشٹ کر چکا ہے لیکن اس کو لے کر کے کوئی بھی اوفیشل جو جانکاری ہے وہ پبلک ڈومین کے اندر نہیں آئی تھی اس کے علاوہ کچھ سمیں پہلے بھارت نے اپنی اگنی فائیو میسائل کا ٹیشٹ کیا تھا جس کو اگنی فائیو ایم کے ٹو میسائل کا جا رہا تھا جہاں پر ہم نے جو کمپوزٹ مٹیریلز ہے ان کو بھی استعمال کیا تو اس سمیں سے ہی یہ باتیں سامنے نکل کر کے آنے لگی تھی بھارت نے اگنی فائیو کے نام پر اپنی اگنی سکس میسائل کو ٹیشٹ کیا ہے اور اس میسائل کی جو رینج ہے وہ اب دس سے لے کر کے بارہ ہجار کلومیٹر کے آس پاس میں ہے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم جو پہلے اگنورمل اگنی فائیو میسائل کی بات کرتے تھے تو اس کی بھی جو رینج ہے وہ لگ بگ آٹھ ہجار کلومیٹر کے آس پاس ہے تو یہ رینج ایم کے ٹو ویریانٹ میں کیسے ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے کمپوزٹ مٹیریلز کا استعمال ہونے کے قارن میسائل کا وجن بھی کافی زیادہ کم ہوا ہے جس کے قارن ہم یا تو زیادہ وارہیڈ کو کیری کر سکتے ہیں یا پھر زیادہ جو فیول ہے اس کو اس میسائل کے اندر لے جا سکتے ہیں جس کے قارن کہیں نہ کہیں اس میسائل کی جو رینج ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں جو بھارت کی ایم آئی آر وی کیپیبل میسائل ہے تو مانا جاتا ہے کہ یہ دس سے لے کر کے بارہ کی سنکھیا میں جو وارہیڈز ہیں ان کو کیری کرنے میں کیپیبل ہوگی یعنی کہ ایک ساتھ اس میسائل سے دس سے لے کر کے بارہ ٹارگیٹس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے اگر ایر ڈیفینس سسٹم کچھ ایم آئی آر وی ویکلز کو ڈشٹروئے بھی کر دیتے ہیں تو اس سب کے باوجود بھی آپ مان کر کے چل سکتے ہیں کہ چھے منیمم جو وارہیڈز ہیں یہ اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ میں گریوٹی کے کارن یہ ہائپرسونک سپیڈ سے دشمن کے ایر ڈیفینس سسٹم کے اوپر یا پھر جو ماسٹ ڈیسٹرکشن والا ایریا ہے وہاں پر ہٹ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ایم آئی آر وی ویکلز ہوتے ہیں تو ان کی فل فارم ہوتی ہے ملٹیپل انڈیپینڈنڈلی ری اینٹری ویکل ان کو آپ تھوڑا سا جو ہائپرسونک گلائیڈ ویکلز ہیں ان کے ساتھ میں کمپیر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سیم ٹریجیکٹری کو فولو کرتے ہیں لیکن جو ہائپرسونک گلائیڈ ویکلز ہوتے ہیں ان کی سپیڈ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ان کو تھوڑا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ زیادہ ایکویریٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ سب لوگوں کو اب بیسک سا آئیڈیا لگ چکا ہوگا کہ بھارت نے یہ جو ٹیسٹ کیا ہے یہ کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کا ایمپیکٹ کتنا زیادہ ہے اور چائنہ نے پچھلی بار چائنہ کے گلوبل ٹائمز کی سائٹ سے کچھ ایسی سٹیٹمنٹ سنائی دے تو دوستو اوورال اس پوری ویڈیو کے بعد میں اب آپ سب کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیگا ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لئے good bye جائے ہند